بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں کڑی پکوڑے اور اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں ڈیٹھ کلو لسی تقریباً تین جگ بنتے ہیں یہ میری ہوم میٹ لسی ہے تین مگ بیسن اس کو اچھے سے چان لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر چوپٹ کیا ہوا ایک بڑے سائز کا پیاس 1.5 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون پیسیوی لال مرچیں 1 ٹی سپون ہلدی 2 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا 2 ٹیبل سپون لیسن پیسٹ اور تڑکے کے لئے ایک چھوٹا پیاس کٹا ہوا 15 لال موٹی مرچیں 1 ٹی سپون زیرا 4 ٹیبل سپون فریش دھنیا اور 4 ہری مرچیں 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ سب سے پہلے بیسن کو لسی والے ڈول میں ڈال لیں گے بیسن جو ہے یہ میں نے اچھے سے اس کو چھان لیا ہوا ہے یہاں پہ آپ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب کڑی بنانے کے لئے یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک پتیلہ اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تیل اب اس میں شامل کریں گے پیاس اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پیسٹ کو پکائیں گے اور پیازوں کو ہم نے سوفٹ کر لینا ہے اب اس میں شامل کریں گے لیسن پیسٹ اور دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ٹیماتر پیسٹ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے سارے مسالے اور ان کو اچھے سے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پیسٹ پکا لیں گے مسالے کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے مسالہ یہاں پہ اچھے سے بھون رہا ہے تو ہم وقفے وقفے بعد تھوڑا تھوڑا پانے ڈالتے جائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اگر آپ چاہیں تو آپ مسالے کو اس طرح بھی اچھے سے بھون کے بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہینڈ بلینڈر کا استعمال کروں گی اور مسالے کو تھوڑا سا چوب کر لوں گی کیونکہ مجھے چوب کیا ہوا مسالہ زیادہ پسند ہے تو آپ کی یہاں مرضی آپ جس طرح مرضی بنا سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے بیسن والی لسی اس کو ڈائریکٹ نہیں ڈالنا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن کے کتنے سارے لمس ابھی بھی باقی تھے اگر آپ اس کو ڈائریکٹ ڈال دیں گے تو بیسن کے جو لمس ہوں گے وہ اندر جا کے موٹی موٹی گھٹلیاں سی بن جائیں گی یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب تک جو بیسن ہے وہ پھول نہیں جاتا پندرہ منٹ گزر چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن جو ہے وہ کافی حد تک پھول چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانس سے دس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے اور پکا لیں گے یہاں پہ ہم شامل کر رہے ہیں تین جگ پانی یہ جگ بڑے سائز کے ہیں یہ تقریباً تین سارے تین لیٹر بنتا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہری مرچے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکنے دینا ہے جب تک یہ تھوڑی تھک نہیں ہو جاتی ایک گھنٹہ اور بیس منٹ گزر چکے ہیں اور کڑی جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پکوڑے پکوڑوں کی ریسپی آپ میرے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے کڑی کو میں نے زیادہ تھک نہیں رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی پتلی ہے اس کو زیادہ تھک رکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دو گھنٹے کے بعد خود ہی پڑی پڑی تھک ہو جائے گی اب یہاں پہ میں نے جو فلیم ہے وہ بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر لگائیں گے تڑکا تڑکے کے لیے یہاں پہ میں نے استعمال کر رہی ہوں ایک پین کا اس میں شامل کیا ہے تیل اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں پیاس پیاس کو یہاں پہ ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن ہو گئے ہیں پیاس اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں موٹی گول مرچے زیرا اور ان کو دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور اب اس کو شامل کر دیں گے کڑی کے اندر تڑکا آپ کی مرضی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یہ بلکل آپشنل ہے اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں دھنیا گرم مسالہ اور اس کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کڑی پکوڑے ہو چکے ہیں تیار آپ ان کو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیے ناشتے میں پراتے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے یہ بہت مزیدار لگتے ہیں گھر والوں کو کلائیے اور مجھے کومن میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ